حفوظ نہیں رکھے سکندر اعظم بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ سکندر جب سخت پر پاؤں رکھتا تھا تو کون سا پاؤں پہلے رکھتا تھا کسی تاریخ میں یہ بات ہے لیکن مسلمان بچہ یہ بتا سکتا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تو آپ کون سا مبارک قدم پہلے رکھتے اور آپ کی مبارک زبان پر کون سی دعا ہوتی آپ بیعت الخلا میں تشریف لے جاتے تو کون سا قدم پہلے رکھتے اور آپ کی مبارک زبان پر کون سا ذکر ہوتا آپ جب سرمت لگاتے تو کون سی آنکھ میں پہلے لگاتے اور کسی تلائیاں لگاتے آپ جب لیٹتے آرام کے لیے تو کس کروٹ لیٹا کرتے یہاں تک باتیں محفوظ ہیں ہندو اشوک کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور صدیوں تک اشوک کے حکموں کو انہوں نے پتھر کی لاتھو کر لکھا لیکن وہ آج نہیں بتا سکتے کہ اشوک خدا کو کس طرح یاد کیا تھا اشوک کی کوئی صیرت آج دنیا میں محفوظ نہیں ہے تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اتنی محفوظ ہے کہ پندروی صدی کا مسلمان بھی فقر سے کہہ سکتا ہے کہ میرے سامنے اللہ کے پیغمبر کی صیرت اسی طرح ہے جس طرح صحابہ کے سب نے تھی اور ایک بات بھی گمہ نہیں ہوئی اس بات پر آپ کا اتفاق ہے نا اب میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بات تو سب کہتے ہیں کہ یہ صیرت کو محفوظ کس نے کیا ہے کیا اللہ کے پیغمبر نے خود کوئی کتاب لکھی ہے جس میں یہ صیرت محفوظ ہو صحابہ نے کوئی کتاب لکھی ہے جس میں یہ صیرت محفوظ ہو تو اللہ کے نبی کی صیرت کو محفوظ کرنے کا سیرہ سب سے پہلے سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سر پر ہے پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سر ہے پھر امام شافی رحمت اللہ علیہ کے سر ہے پھر امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کے سر ہے یہ جار آئیمہ مجتہدین ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی صیرت کے ہر پہلو کو محبوظ کرنے ہیں تو پوری قیامت تک آنے والی امت ان کی احسان مند ہے کوئی ان کو برا کہے یا بھلا کہے لیکن نبی کی صیرت لینے کے لیے ان کے دروازے پر حاضری دینی پر دیں ان کے علاوہ کسی اور کا نام پیج کرے کوئی پوری امت میں جس نے مکمل نماز مرتب کی ہو نبی کی مکمل صیرت ہمارے سامنے رکھتی ہو کسی کا نام کوئی پیج نہیں کر سکتا انہی کے مقلدین نے ان کی کبوں کو آگے پہنچایا تو دیکھئے یہ چاروں امام اہل سنت والجماعت تھے اور ہمیں فخر ہے ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے نا کہ نبی کی صیرت کو محفوظ رکھنے کا صحرہ اہل سنت والجماعت کے سارے اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی اور ہمیں اس کا محافظ بنایا اسی لئے بزرگوں نے لکھا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی ابو حنیفہ پیدا ہو جاتا تو آج موسیٰ علیہ السلام کی صیرت پوری محفوظ ہوتی ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی امام ابو حنیفہ پیدا ہو جاتا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صیرت کو گم نہ ہونے دیتا سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی ان کا یہ امت پر ایسان ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی کی صیرت کو محفوظ فرمایا تو پہلا فرق میں نے اپنے پیغمبر اور پہلے نبیوں میں کیا عرض کیا ان کی صیرت محفوظ نہیں ہمارے پاک پیغمبر کی صیرت محفوظ ہے اور یہ صیرت کی حفاظت بھی اہلِ سنت والجماعت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ اللہ نے یہ کام اہلِ سنت والجماعت کر لی دوسرا فرق کیا ہے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال آپ ایسی سمجھیں جیسے گیس ہو ایک گیس ایک گلی کو روشن کر سکتا ہے لیکن ساری دنیا کو روشن کرنے کا دعویہ نہیں کر سکتا اور نہ ساری دنیا کو روشنی دے سکتا ہے جتنے پہلے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ اپنے اپنے علاقے کے لیے نبی تھے کوئی ایک شہر کے لیے وَإِلَا مَدْ يَنَا آخَاهُمْ شَعَبَا ایک شہر کے لیے جیابل اطراب نبی ہے کوئی ایک قوم کے لیے نبی بن کر آئے ساری دنیا کے لیے نبی بن کر آنے والے صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ ساری دنیا کے پیغمبر ہیں اور پہلے انبیاء علیہ السلام ایک ایک علاقے کے نبی تھے آج عیسائی ایک ایک آنے کی انجیل لے کر ساری دنیا میں پھر رہے لیکن کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا مطی کی انجیل اٹھائیں لوکہ مرکز کی انجیل اٹھائیں ایک کنانی عورت آتی ہے وہ اتنا آ کر کہتی ہے کہ اے ابن دعود اے دعود علیہ السلام کے فرزند میں بیمار ہوں دعا کرو اللہ تعالی مجھے صحت اطاع فرمائے تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آئے عورت میرے سامنے سے دور ہو جا میں بنی اسرائیل کی کوئی ہی بیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا اور مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں بچوں کی روٹی کتوں کے سامنے ڈال دوں تو عیسیٰ علیہ السلام تو کنانی عورت کے لیے دعا کرنے پر بھی راضی نہیں اور یہ آج انجیل لے کر ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں اصل میں دھوکہ ان کو یہ لگا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ نازل ہوں گے تو وہ رسولِ اقصر کے نائب ہوں گے حضور کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہے اس لیے اس وقت جو حضور کی شریعت کی تولیق کریں گے وہ ساری دنیا کے لیے ہوگی تو ان کے اس حکم سے ان عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ لگ گیا تو بہرحال جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت دور ہو جا یا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال اٹھ کر چلے جاؤ تم حبشے کے رہنے والے ہو میں تو صرف حرب والوں کا نبی ہوں کبھی فرمایا تو ہے اب تم تو روم کے رہنے والے ہو اٹھ کر چلے جاؤ میں تمہارے لیے نبی بن کر رہے ہیں نہیں آیا کبھی سلمان فارسی سے یہ فرمایا کہ سلمان تم تو فارس کے رہنے والے ہو تم میرے ساتھ نماز نہ پڑھنا عدداز تم تو نینوہ کے رہنے والے ہو تم یہاں کیوں بیٹھے ہو جاؤ لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جس طرح خدا کا سورج دنیا کے ہر علاقے میں چمکتا ہے نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کا رنگ کیا ہے نہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کی زبان کیا ہے وہ تاریخی جگر آپ یہی حدود کی قیدتے آداد ہے اسی طرح میری نبوت ساری دنیا کے لئے ہے یہ بات سب مسلمانوں کی اتفاقی بات ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط اب ساری دنیا میں اللہ کے نبی کا پیغام پہنچے تو پھر ہی یہ بات ثابت ہونا کہ حضور کی نبوت ساری دنیا کے لئے ہے تو کیا آپ کے علاقہ میں قرآن لے کر حضرت خود تشریف لائے تھے یا کوئی اور حضرت پہنچے ہیں کیا خیال ہے ساری دنیا میں دین پہنچ چکا ہے یا نہیں یہ دین پہنچا اور اس طرح پہنچ چکا ہے کہ کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا کوئی سکھ ہو ہندو ہو خدا کا بھی تو منکر ہو وہ ابھی صبح کروٹیں لے رہا ہے ہاں سے مل رہا ہے دستر پر لیٹا ہوا پہلی آواز ازان کی اس کے کان میں پہنچتی ہے کوئی کافر ازان سے اب اپنے کان کو بچا اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کی گواہی اس کے کان میں پہنچ رہی ہے یا نہیں تو یہ پیش کوئی پوری ہو چکی پوچھنا میں نے آپ سے یہ ہے کہ یہ پیش کوئی کن کے ہاتھوں پوری ہوئی ہے تو یہ یاد رکھیں میں نے بتایا تھا چار آئیمہ نے سیرت کو مرتب فرمایا ہے ان میں سے آپ پوچھیں گے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مقلدین کس ملک میں رہتے ہیں تو لیبیا اونڈز بغیرہ ایک دو علاقوں کا نام لے کر آپ کا موج ہو جائیں گے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مقلدین کہاں رہتے ہیں تو مصر انڈو نیشن بغیرہ کا نام آپ کے سب نہیں آ جائے گا امام محمد رحمت اللہ علیہ کے مقلدین کہاں رہتے ہیں تو سعودیہ کا نام آ جائے گا نجد کے علاقے کا لیکن جب یہ سوال آئے گا کہ امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلدین کہاں رہتے ہیں تو کیا آپ کسی ایک آدھ ملک کا نام لے کر خموش ہو جائیں گے آپ کو دنیا کے ہر ملک کا نام لینا ہوگا دنیا کے کسی ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ یہاں اسلام کون بزرگ لائے ہیں آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں اسلام لانے والے بزرگ حنفی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم شان پیچ گوئی خنفیوں کے ہاتھوں پر پوری کروائی آپ کے اس لاہور شہر میں سید علی حجویری المعروف داتا گنج وقت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ این اس دن تشریف لائے ہیں جس دن سید حسین زنجانی رحمت اللہ کا جنازہ لاہور سے اٹھ گا حضرت سید حسین زنجانی رحمت اللہ لے آپ کے پیر بھائی تھے تو پہلے وہ پہنچے ہیں بعد میں یہاں تشریف لائے اور یہ صرف لاہور نہیں اردگرد کے یہ تمام ازلا جو ہیں یہاں نبی کا کلمہ پڑھانے والے سید علی حجویری رحمت اللہ نے یہاں قرآن لانے والے سید علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں یہاں اللہ کے نبی کی احادیث لانے والے سید علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں اور یہ سارا علاقہ آپ کی ہاتھوں پر مسلمان ہوا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون تھے وہ خود اپنی کتاب کشک الماجوب میں لکھتے ہیں کہ میں دمشق میں حضرت بلال موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بیٹھا تھا مزار پر تو بیٹھے بیٹھے اونگ آگئی میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں حرم پاک میں بیٹھا ہوں مکہ مقرمہ میں اور باب بنی شہبہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کی طرف داخل ہو رہے ہیں اور آپ نے ایک بھوڑے کو اٹھایا ہوا ہے اور پاؤں پکر پکر اس کو چلا رہے ہیں جیسے ہم بچے کو چلایا کرتے ہیں تو سید علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور حضرت سے مصافہ کیا ہاتھ کو بوسا دیا میں نے ارد کیا کہ حضرت یہ بھوڑے بزرگ کون ہیں تو اللہ کے پاک 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 نے جو فرمایا وہ یاد رکھنے والی بات ہے فرمایا ہوا امام کا و امام اہل دیارے کا ابھی حنیفہ یہ تیرے بھی امام اور جس علاقے میں جا کر تو انہیں اسلام پھیلانا ہے اس سارے علاقے کے امام امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں اسلام لانے والے یہ بزرگ ہنفی ہیں یہاں آپ کی شاہی مسجد ہے سنہری مسجد ہے یہ انگریز کے دور سے پہلے کی ہے یہ بات بھی تاریخی چیزیں ہیں نا یہ آپ کسی موافق مخالف ان مسجد کے بنانے والے اہل سنت والجماعت حنفی ہیں اور ہمارے دوستوں کی سب سے پہلی مسجد تینیا والی مسجد بنی اور انگریز کے دور میں بنی اس سے پہلے کی لاہور میں کوئی مسجد ان دوستوں کی موجود نہیں ہے تو جتنے بھی آثار قدیمہ آپ دیکھیں گے وہ سب کے سب اہل سنت والجماعت حنفیوں کے ہیں سید علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ یہ واقعہ لکھنے کے بعد ایک بڑی عجیب بات لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام ابو عنیفہ رحمت اللہ نبی کی سنت پر چلنے والے ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ ایک بڑا دقیق فرق ہے ایک بزرگ کو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آگے آگے جا رہے ہیں اور وہ بزرگ حضرت کے پیچھے قدموں پر قدم رکھ کر چل رہے ہیں حضرت کے پیچھے قدموں پر قدم رکھ کر چل رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہی ہوئی کہ یہ شخص حضرت کی سنت کی پیروی کر رکھ رہا ہے آپ کے قدم بقدم چل رہا ہے فرماتے ہیں یہ صورت بھی تابعہ داری دکھانے کی ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارہ میں مجھے یہ نہیں دکھایا گیا کہ اللہ کے نبی آگے آگے چل رہے ہو اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیچھے قدموں پر قدم رکھ کر چل رہے ہو اگر یہ دکھایا جاتا تو پھر بھی یہی بات سمجھ میں آتی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اللہ کے نبی کے تابعہ دار ہیں لیکن مجھے جو دکھایا گیا وہ یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ اپنی مرضی سے پاؤں بھی نہیں اٹھاتے اللہ کے نبی جہاں رکھتے ہیں وہی رکھتے ہیں جس طرح مجھے دکھایا گیا اس سے میں یہ سمجھا کہ امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فنافر رسول ہیں انہوں نے اپنی مرضی بلکل ترک فرما دی ہے اللہ کے نبی کا جو کچھ ارشاد ہے بلکل وہی کچھ ان کی فقہ ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی فرماتے ہیں فیوز الحرمین میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں اب مجھے ابو حنیفہ یا کسی اور امام کی تقلیل کی ضرورت ہے نہیں لیکن پھر میں یہ سوچتا تھا کہ جو مجھ سے بھی بڑے بڑے عالم ہیں وہ تو تقلیل کرتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات کیوں آ رہی ہے اب ابن حجر جیسا حاضر حدیث امام شافی کا مقلد ہے ابن حمام جیسا شاکل حدیث حافظ الحدیث امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے امام جہیہ بن مئین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ قضیٰت الفاظ میں لکھا ہے کہ دس لاکھ حدیث کے حافظیں دس لاکھ حدیث کے اور ساتھ ہی یہ لکھا ہے قانا یفتی بے قول ابی حنیفہ تا وہ فتوہ ابو حنیفہ کے قول پر دیا گیا تو وہ تو دس لاکھ حدیث کے حافظ ہو کر بھی امام ابو حنیفہ کی فقہ کے مہتاج تھے اور آج ہمارا دوست ایک صفحہ کسی کتاب کا پڑھ کر کہتا ہے کہ مجھے تقلید کی ضرورت نہیں تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ میرے دل میں ایک کشم کشت فکر ہوئی کہ جس ولی اللہ کو دیکھو وہ مقلد جس محدش کو دیکھو وہ مقلد جس مفسر کو دیکھو وہ مقلد حضرت مجدل ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہما شیر آنے جہاں بستائی سلسلان اس دنیا میں جو اسلام کے بڑے سے بڑے شیر گزرے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی تقلید میں بندے ہوئے ہیں روبہ سے چشانت کے بگسلت این سلسلہ رہا اب کوئی لومڑی یہ چاہے کہ میں اس کے نیر کو توڑ دوں تو فرمایا کہ یہ اس کے باس کی بات نہیں ہے مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ بھی امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں تو فرماتے ہیں پھر میں روزہ اثر پر بیٹھ گیا درود پڑتا رہا دعا کرتا رہا کہ یا اللہ صحیح بات کی طرف ہدایت فرما تو فرماتے ہیں اونگ تاری ہوئی اور میں نے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنا چاروں اماموں کی تقلید سے باہر نہ نکلنا